موسیقی کجور کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مددکار ثابت ہوتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا یہ جسم میں حرارت بڑھانے والی چند بڑی غزاؤں میں سے ایک ہے تو کیا کجور کو گرم موسم میں کھانا چاہیے یا کھائیں تو کتنی مقدار میں انسانی صحت کے لیے یہ کتنی فوائد کی حامل ہے کجور کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے جبکہ آنتوں کے دیگر آوارز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے کجور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی فائدہ مند ہے جس کی فجہ اس میں موجود متعدد منرلز کی موجود کی ہے جسمانی توانائی بڑھانے میں یہ بہت مددکار ہے کجور دل کی صحت بہتر بنانے میں کافی مددکار ثابت ہوتی ہے حیزے کے علاج میں ممکنہ مددگار اور یہ تو بس چند فوائد ہیں یہ صحت کے لیے اور بھی متعدد فوائد کا حامل پھل ہے تو کیا اسے گرمیوں میں کھانا چاہیے مائرنی طب کے مطابق یقیناً کجور کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تاہم گرمیوں میں بھی اسے کھایا جا سکتا ہے مگر دن بھر میں دو یا تین سے زیادہ نہیں مائرین کا کہنا ہے کہ یہ پھل گرمیوں کے لیے بھی بہترین ہے مگر اعتدال اس کے استعمال کے لیے کنجی ہے اسے کھانے کے حوالے سے متوازن سوچ کو اپنانے کی ضرورت ہے زیادہ مقدار میں کھجور کھانے سے نہ صرف جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے بلکہ دیگر مسائل جیسے میدے میں درد وغیرہ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا گرمیوں میں کھجور کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے موسیقی